ہیلو ایوریون ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے کومیڈی آف مینرز بہت ڈیٹیل میں اور بہت اچھے سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کی کومیڈی آف مینرز تھا کیا دوستو کومیڈی آف مینرز ایک طرح کا ڈراما تھا اور یہ ڈراما ڈبلپ ہوا تھا ریسٹریشن ایج میں ریسٹریشن ایج میں اس طرح کا ڈراما فلرش ہوا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کومیڈی آف مینرز میں آپ کو ڈائیلوکس کے ذریعے ہسانے کی کوشش کی جاتی تھی امیر لوگوں کا جو بیہیوئر ہوتا ہے امیر لوگوں کے جو مینرز ہوتے ہیں ان کا مزاق بنایا جاتا تھا کومیڈی آف مینرز میں دیکھو دو طرح کی کومیڈی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ آپ کریکٹر کو الٹے سیدھے کپڑے پہنا دو اس کا میک اپ کرو اس کو جوکر بناو اور پھر جب آپ اس کریکٹر کو دیکھتے ہو تو آپ کو ہسی آنے لگتی ہے اس میں ڈائیلوکس کا کام نہیں ہوتا زیادہ جیسے فر ایکزیمپل آج کل ٹک ٹاک پر بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی اس میں لوگ کیا کرتے ہیں الٹے سیدھے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کو ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ہسی آنے لگتی ہے دوسری طرح کی کومیڈی وہ ہوتی ہے جب آپ کو کریکٹر کی باتیں سن کر ہسی آئے جو ڈائیلوکس کریکٹر بولتا ہے اسے سن کر ہسی آئے تو جو دوسری والی کیٹیگری ہے ڈائیلوکس والی وہ ہے کومیڈی آف مینرز اور یہ بہت ہی ولگر ہوتی تھی بہت ہی اس کی ریپیٹیشن بہت خراب تھی وہ کیوں تھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کومیڈی آف مینرز میں جو ڈائیلوکس ہوا کرتے تھے وہ بہت ہی ویٹی ہوتے تھے پالیشڈ ہوتے تھے کرسپ ہوتے تھے کومیڈی آف مینرز کو ہم لوگ انٹی سینٹیمنٹل کومیڈی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم لوگ ریسٹوریشن کومیڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ ریسٹوریشن ایج میں یہ کومیڈی فلرش ہوئی تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا دوستو میں آپ کو بتا دوں ریسٹوریشن ایج سکسٹین سکسٹی سے سکسٹین ایٹی نائن تک چلی تھی اور اس ایج میں جو دراما پریڈیوس ہوا ہے جو کومیڈی آف مینرز پریڈیوس ہوا ہے اس کو بہتی ولگر لٹریچر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کومیڈی آف مینرز صرف لنڈن میں ہی پاپلر تھی صرف لنڈن میں ہی لوگ اسے پسند کرتے تھے لنڈن کے باہر اس طرح کی کومیڈی کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا کومیڈی آف مینرز میں دکھایا جاتا تھا کہ میریج کرنا اور ایک لڑکی سے شادی کرنا یہ تو بہت ہی بورنگ کام ہے شادی کر کر صرف ایک ہی لڑکی کے ساتھ رہنا یہ تو بڑا بورنگ کام ہے کومیڈی آف مینرز میں دکھایا جاتا تھا اڈلٹری، سیکشوال اٹریکشن، ایکسٹرا میریٹل افیئرز ان سب چیزوں پر فوکس کیا جاتا تھا چارلز لیم نے دوستو کومیڈی آف مینرز کو کہا تھا آرٹیفیشل لٹریچر یہ بہت امپارٹنٹ ہے اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کرنا چارلز لیمپ نے کومیڈی آف مینرز کو آرٹیفیشل لٹریچر کہا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کومیڈی آف مینرز اتنا زیادہ ولگر کیسے ہو گیا کیونکہ جو ہمارے پوروش تھے مطلب جو انگلیش لٹریچر کے پوروش تھے وہ تھے بین جانسن، ویلیم شیخ سپیر کرسٹرافر مارلوف، جان رائیڈن ایسے ایسے پوروش تھے جنہوں نے کبھی ولگیریٹی کو نہیں اپنایا تو پھر انگلینڈ میں اچانک سے یہ اتنا زیادہ ولگر ڈراما کیسے آ گیا کیوں اتنا بےہودہ ڈراما لکھا گیا کیوں اتنی زیادہ نیوڈیٹی، اتنی زیادہ سیکشوالیٹی پھیلائی گئی دوستو میری بات کو آپ لوگ دھیان سے سننا بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انگلینڈ میں ہوا کرتے تھے پیوریٹنس انگلینڈ میں پیوریٹنس نے گیارہ سال کے لیے تھیٹرز پر تالے ڈلوا دیئے تھے پیوریٹنس کا ایسا ماننا تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہمیں دنیا میں ہر ٹائم خدا سے معافی مانگنی ہے اور جتنا بھی انٹرٹینمنٹ ہے جتنی بھی عیاشیاں ہیں یہ سب نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے پیوریٹنس نے سبھی تھیٹرز کو بن کروا دیا پروسٹیٹیوشن کو بن کروا دیا سبھی شراب کی دکانوں پر تالے لگوا دیئے اور یہاں تک کی شاید آپ کو عجیب لگے یہاں تک کی مسالدار کھانوں پر بھی روک لگا دی گئی تھی بہت ہی سخت ان کے قانون تھے پیوریٹنس کا ماننا تھا کہ ہمارے پوروجوں نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی معافی ہمیں مانگنی ہے اچھا پوروج کون ہے پوروج ہیں ایڈم اور ایو آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو بتا دوں میں آپ کو ایڈم اور ایو دنیا کے پہلے انسان تھے خدا نے انہیں منع کیا تھا کہ تم دونوں کو ایپل نہیں کھانا لیکن شیطان نے انہیں بھیکا دیا اور انہوں نے ایپل کھا لیا اور پھر خدا نے انہیں ایڈم اور ایف کو پنش کیا تھا تو پیوریٹنس کا ماننا ہے کہ ہمیں ہر ٹائم اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے ہمارے پوروجوں نے گناہ کیا ہے ہمیں معافی مانگنی ہے اور ہر طرح کے انٹرٹینمنٹ سے مزے سے پلیجر سے ایاشیوں سے ہمیں دور رہنا ہے چاہے اس میں تھیٹر ہو پروسٹیٹیوشن ہو شراب ہو یا پھر ہو سپائسی فوڈ پیوریٹنس کا ماننا تھا کہ یہ سبھی چیزیں ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں پیوریٹنس کے حساب سے پلیجر جو ہوتا ہے نا وہ گناہ ہے اب کیونکہ تھیٹر بند ہو چکا تھا تو پھر انگلینڈ کی جنتہ بڑے پریشان ہوئی اور انہوں نے کیا کیا فرنچ لٹریچر میں اپنا انٹرس دکھانا شروع کر دیا فرنچ لٹریچر کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس زمانے میں فرنچ لٹریچر میں بہت زیادہ والگیریٹی تھی بہت زیادہ اب کیونکہ فرنچ لٹریچر میں والگیریٹی تھی لوگوں نے اسے پڑھا تو پھر انگلینڈ کے جو لوگ تھے ان میں بھی والگیریٹی کا ٹیسٹ پیدا ہو گیا ڈبلپ ہو گیا انگلینڈ کے لوگوں کا بھی انٹرس بڑھ گیا اس طرح کی لٹریچر کو پڑھنے کا بات آرہی ہے آپ کو سمجھ میں اور اس طرح سے فرنچ لٹریچر نے انگلیش لٹریچر کو انفلوینس کر دیا بہت امپارڈنٹ باتیں ہیں آپ کو یہ ساری باتیں نوٹ کرنی ہیں اب میں آپ کو کچھ کومن تھیمز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کومیڈی آف مینرز میں تھی سب سے پہلے ہے لفٹ ریانگل لفٹ ریانگل کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا لفٹ ریانگل میں کومیڈی آف مینرز میں یہ بتا رہا ہوں میں لفٹ ریانگل میں ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکی کے دو عاشق ہوتے تھے ایک جو لڑکی کا لور ہوتا تھا وہ لڑکی سے سچی محبت کرتا تھا اور جو دوسرا لور ہوا کرتا تھا وہ لڑکی کو سیڈیوس کرنا چاہتا تھا تو لفٹ ریانگل بہت کومن تھی ریسٹریشن کومیڈی میں اس کے علاوہ آپ کو ڈراما میں سیڈیکشن ملے گا ایکسرا میریٹل افیرز ملیں گے سیکشوالیٹی دیکھنے کو ملے گی بیٹ ٹرک ملے گی گھوما پھرا کے یہ لوگ صرف اور صرف سیکشوالیٹی کو دکھا رہے تھے کوئی بھی ڈراما سیکشوالیٹی کے بینہ ادھورہ مانا جاتا تھا اس طرح کے ڈراما نے لوگوں کو بڑا انفلینس کیا کیونکہ ہم لوگ جس محل میں رہتے ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے تو اس زمانے میں جس طرح کا لوگوں نے لٹریشر پڑھا جس طرح کی ڈراما کو دیکھا تو پھر ان کا مائنڈ بھی انفلینس ہو گیا اس سے اور اس زمانے میں ایسا مانا جانے لگا کہ ایک لڑکی کو سیڈیوس کرنا ہیرو گری ہے آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے آپ بہت سمارٹ ہو آپ بہت کول ہو اگر آپ نے ایک لڑکی کو سیڈیوس کیا ہے اور اگر آپ ایک ویمن کو سیڈیوس نہیں کر پائے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کمزور ہو آپ سمارٹ نہیں ہو آپ کول نہیں ہو تو اس ڈراما کی وجہ سے یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا سوسائٹی میں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں انگلینڈ کا بادشاہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا چارل سیکنڈ چارل سیکنڈ بھی اس طرح کے ڈراما کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا کیونکہ چارل سیکنڈ خود ایک بہت بڑا عیاش تھا ڈرامیٹس چاہے کچھ بھی لکھیں ڈرامیٹس کے اوپر کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں تھی چارل سیکنڈ کی فل سپورٹ تھی ڈرامیٹس کو چارل سیکنڈ کی دوستو بارہ ناجائز اولادیں تھی جی ہاں چارل سیکنڈ نے الگ الگ عورتوں کے ساتھ سنبھند بنائے تھے اور اس کی بارہ ناجائز اولادیں ہوئیں تھی آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا عیاش راجہ ہوا کرتا ہو گئے یہ سب باتیں میں نے آپ کو ریسٹریشن ایج والی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بتا رکھی ہیں اور آپ کو ریسٹریشن ایج والی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کو جاننے کو ملے گا برحال اپنے ٹاپک پر ہم واپس آتے ہیں دوستو انگلینڈ میں عورتوں کو تھیڈر میں جانے کی اجازت نہیں تھی نہ تو کوئی عورت پلے کو دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اس پلے میں ایکٹ کر سکتی تھی اگر کوئی ویمن کا رول ہوتا تھا ڈراما میں اگر کوئی ویمن کا رول ہوتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے ایک میل کو فیمیل بنایا جاتا تھا میل کو کوسٹیم بنائی جاتی تھی اس کو میک اپ کیا جاتا تھا اور لڑکی بنا کر اس سے ایکٹ کروایا جاتا تھا لیکن چارل سیکنڈ نے اس رول کو بھی ختم کر دیا چارل سیکنڈ نے عورتوں کو تھیٹر میں جانے کی اجازت دے دی چارل سیکنڈ نے کہا تھا کہ اگر کوئی عورت کا کریکٹر ہے تو پھر اس کریکٹر کو کوئی عورت ہی کرے گی اس طرح سے فیمیل کی بھی انٹری ہو گئی تھی تھیٹرز میں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ چارل سیکنڈ سے پہلے عورتوں کو تھیٹر میں جانے کی اجازت نہیں تھی دوستو ایک مزیدار بات اور بتاتا ہوں الیزابیتن ایج اور جیکوبین ایج میں رات میں آپ کو تھیٹر نہیں چلا سکتے تھے رات میں تھیٹر بند رہتا تھا شاید یہ بات آپ کو بتائی تھی میں نے لیکن ریسٹوریشن ایج میں یہ بندش بھی ہڑ گئی تھی تھیٹر میں لڑکیاں بھی جا سکتی تھیں اور تھیٹر دیر رات تک چلتا تھا رات میں تھیٹر کھلنے کی اجازت مل گئی تھی دوستو حالانکہ ویمن کی تھیٹرز میں انٹری ہو گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ویمن کو ایکول ٹریٹ کیا جانے لگا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں جتنا پیسہ ایک ایکٹر کو ملتا تھا اتنا پیسہ ایک ایکٹرس کو نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ بہت سارے ایکٹرز پلے میں کام کرتے کرتے رائٹنگ بھی شروع کر دیتے تھے اور پلے رائٹ بن جاتے تھے لیکن یہ چیز ویمن کے ساتھ نہیں ہوتی تھی بہت کم عورتیں پلے رائٹ بنتی تھیں جیسے چارلوٹ کلارک یہ ایک ایکٹرس بھی تھی اور ایکٹنگ کرتے کرتے یہ پلے رائٹ بن گئی تھی انہوں نے تین پلے لکھے ہیں دوستو ریسٹریشن کامیڈی میں پانچ لوگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان پانچوں کو دا بگ فائف آف ریسٹریشن کامیڈی کہا جاتا ہے جارج ایتریچ ویلیم وائکلی ویلیم کانگریو جارج اور سر جان وین برک دوستو جارج اترنچ کا ایک پلے تھا 1688 میں اسے فرس ٹائم پرفارم کیا گیا تھا دوستو جب یہ پلے پرفارم ہوا تھا تو ہزاروں لوگوں کو تھیٹر سے واپس جانا پڑا تھا کیونکہ تھیٹرس فل ہو گئے تھے تھیٹرس میں جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کی سبھی تھیٹرس کھچا کھچ بھر گئے تھے اتنا زیادہ پاپولر ہوا تھا یہ پلے دوستو اسی طرح ویلیم کانگریو کا ایک بہت ہی فیمس یا پھر اگر میں کہوں سب سے فیمس پلے تھا دوے آف دا ورڈ 1700 میں اس پلے کو پرفارم کیا گیا تھا دوے آف دا ورڈ کو اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح کی کومیڈی ریسٹوریشن ایج میں لوگ انجوائے کرتے تھے ریسٹوریشن کومیڈی کا پرفیکٹ اگزیمپل ہے اس پلے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کومیڈی میں سیکشویلیڈی کو کس طرح سے دکھایا جاتا تھا کس طرح سے دکھایا جاتا تھا کہ شادی بورنگ ہوتی ہے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرہ میریٹل افیرز کو بھی دکھایا گیا ہے دوے آف دا ورڈ پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ویلیم وائگلی بھی تھے ویلیم وائگلی نے اپنے بہت سارے پلے میں سیکشویلیٹی کو دکھایا ہے ویمن اور مین ان دونوں کے بیچ کے ریلیکشن پر کومیڈی کرنے کی کوشش کری ہے ویلیم وائگلی کا ایک پلے تھا دہ کنٹری وائگلی یہ پلے وائگلی کا سب سے فیمس پلے تھا دہ کنٹری وائگلی میں ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کا نام ہے ہارنی اور ہارنی یونک بن جاتا ہے یونک یعنی ہیجڑا اور ہیجڑا بن کر بہت سارے ویمن کو سیڈیوز کرتا ہے دوستو اس طرح ریسٹوریشن کومیڈی میں آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اسی وجہ سے ریسٹوریشن کومیڈی کریٹی سائز بھی بہت زیادہ ہوئی ہے ویکٹورین ایج میں تو ریسٹوریشن کومیڈی کو بہت زیادہ کریٹی سائز کیا گیا تھا دوستو جان وینبرگ تھوڑا الگ تھے جان وینبرگ کیا کرتے تھے یہ اسپینش اور فرنچ ورکس کو تور مروڑ کر کچھ نیا بنا دیتے تھے جیسے اپنے بالی ووڈ میں بھی ادھر ادھر سے اٹھا کر چورا کر کچھ نیا بنا دیتے ہیں اسی طرح سے جان وینبرگ بھی کرتے تھے جان وینبرگ اپنے پلیز میں بہت بولڈ لینگوش کا یوز کرتے تھے ان کے دو پلیز بہت فیمس تھے دہ ریلیپس اور دوسرا تھا دہ پرووکڈ وائف اگلے رائٹر ہیں جارچ انہوں نے سیون کومیڈیز لکھی ہیں ان بھائی ساب کا پتہ کیا کہنا تھا یہ بھائی ساب کہتے تھے کہ اگر کسی پلی میں بے وفا وائف نہیں ہے تو پھر اس پلی میں انٹیٹینمنٹ ہی نہیں ہے مطلب اگر آپ کو اپنے پلی میں انٹیٹینمنٹ لانا ہے تو پھر آپ پلی میں یہ دکھاؤ کہ بیویاں بے وفا ہوتی ہیں سیکشوال پلیزر کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں جب آپ یہ چیز دکھاؤ گے تب ہی مزا آئے گا پلی کو دیکھنے میں اس طرح کے وچارت تھے ان کے ہم ان کی تھنکنگ سے ہی سمجھ سکتے ہیں پلیز میں ہوتا ہوگا تو دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کریں اس کے علاوہ آپ انگلیش فور آل کو انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جہند